مرادباد کے تھانہ سویل نائنز کے چھتر جیل کے سامنے موجود زلے کے ڈاک ویبھاگ میں ایک سنسنی قیز معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک کرمچاری نے فرضی پرمان پتر کے آدھار پر تیس پہتس سال تک ویبھاگ میں بابو بن کر نوکری کی اب جب اس کے سیوانیورت ہونے کا سمیں قریب آیا تو اس کی سرکاری نوکری فرضی مانتے ہوئے رپورٹ درج کرا دی گئی ہے تھانہ سویل نائنز میں ڈاک ویبھاگ کے پرور ادھیک شک ویر سنگھ بارا دی گئی تحریر کے آدھار پر سرکاری نوکری کرنے والے تھانہ منجھولہ کے چھتر بدیویہاں نواسی اروند مہن شرمہ کے خلاف دھوکہ دھڑی کی دھاراؤں کے ساتھ گمبھیر دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ادھیکاریوں کے ساتھ ساتھی ادھیکاریوں کو بھی مرادبات زلے کے سب سے بڑے ڈاک ویبھاگ میں فرضی پرمان پتر کے آدھار پر اروند لگ بھگ 35 سال تک سرکاری نوکری کرتا رہا ان گزرے برسوں میں اس نے کبھی بھی کسی ساتھی یا ادھیکاری کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ غلط طریقے سے عوید روپ سے ڈاک ویبھاگ میں سہایہ کلپک کے روپ میں کام کر رہا تھا اب جب اروند کے اصلیت عالی ادھیکاریوں کے سامنے آئی تو اس کے قلاف کاروائی کی گئی ہے ڈاک ویبھاگ کے انے کرمچاریوں نے بھی اروند کی اس دھوکہ دڑی کا کھلاسہ ہونے پر ادھیکاریوں دوارہ درچ کرائی گئی ایف آئی آر کو اچھت بتایا ہے پرکن سامنا ہے یہ اپنے ڈاک ویبھاگ میں تو کیا ایف آئی آر ہو چکی ہے اس میں ہاں کچھ معاملہ ہے تو یہ کچھ لوگ جو ہے ہجیب مارک سے سے بڑھتے ہوئے تھے جن کے کلابے پروردیک سکڑا رہا یہ کاروائی کی گئی